پدھرہ پتہ لگ جائے گا ہے جنہے جنہے پولیس آلے تھے گراب ہو ڈی پی ہو سارے کھڑے نا ٹھٹی کھانے واسے پدھرہ اخبان ہونی تیرے پتہ لگ جائے گا ہے میں انہوں نے واسے بیغام دے دا پدھرہ اخبان ہونی تیرے پتہ لگ جائے گا تو فرشتہ نے پچھنا دس ساتھ ماں کو آردہ بولو پری ہاتھ اور جن تو دور پر مانگی ہوئے تو میرے مندرین ختم نبور دے فاسدہ کا جنہا دس ساتھ اتا پھر گالب اور بان جانی قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا آلہ دے فرمانے جو حضور دے غلام قبر جانگے تو سی جو حضور دے قبر جانگے تو منظر کی ہوئے گا حضور دے ختم نبور دے پہرے دار نمو سے رسالت دے پہرے دار اسلام دے پہرے دار جو حضور دے قبر جانگے منظر کی ہوئے گا آلہ فرمانے جو حضور دے قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشم نور کے جلبہ فرما ہوگی جب اقتلت رسول اسلام آلہ فرمانے جو حضور قبر اچانگے نا حضور دے غلام جو حضور دے قبر اچانگے لے حضور دے قلامہ دے قبر جانگے جو حضور آنگے منظر کیوں ہے کہ جو حضور اچان پانگے کہ کیا منت تک ساڑھی قبر نور نا چمکتی رہی ہے ہاں اور پھر ہے نا کہ ذرا رک جاؤ ہڑے وہ آ جانگے فرشتہ نے کہہ دیو میں حضور دے ختم نبوت دے پیرہ دارا بس حضور نو آن دیو حضور خود تسند کہ میں حضور دے ختم نبوت دے پیرہ کیوں دیتا اس واسطے باہ واضح بلند روشری پڑھنا حضور نو پیغام دینا کہ تسی منکرین ختم نبوت نال کھڑے ہو کیسے جنگے جمامہ دے صحابہ نال کھڑے ہو یہ توڑے نال عالمی کو ہوا تھا تے میرے زید قادیانی یہ سپورٹہ موجود ہیں ساڑھی کشتے جنگے جمامہ دے دن آپ صحابہ دے حق تھے یہ پھر یاد رکھا نا دوسری انشاءاللہ ختم نبوت دے گارہ انکارنی کی ہوئی گیا انشاءاللہ تیڑا بیٹھا بوزدل شاللہ بوزدلہ قدی یہ آواز آنے چاہیے دی شاللہ بوزدلہ شاللہ بوزدلہ شاللہ بوزدلہ انہوں باہ آواز بلند روشری پڑھنا تقریح دے زیان نہیں کرنی سانوں کو یہ آتی نہیں وہ مجھے مسجع اور مقبع کر کے ایسے خط خاتم کا معنی یہ بس حضور خاتم انبی جینا بات ختم جب حضور نے فرما دیا انہی اشہد وعدد تراب دنیا انہا مسلمتہ قذاب حضور نے فرما دیا کہ دنیا جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں ان کے تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آخر نبی ہوں بس بات ختم ہوگی اللہ دے بندیو ہر مسلمان بابا جی فرما دے ہیں ہر مسلمان قلمہ دو ہر انسان اپنی ماں دے کینڈ دے حلالی ہے ماں کہنی ہے تیرا پیوج سر نہیں کیلے تحقیق نہیں کی تھی حضور فرما رہے ہیں کہ میں خاتم انبی کی نگل مک گئی اللہ فرما دے ہیں وہ ہے کون وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو یہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان اس لیے میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرہ دینا اور صرف خیال آ جائے خیال آ جائے کیونکہ حضور دے غلام اس رات بہتناب ساڑھے بارہ ہونہ لیں تو سی بیٹھے ہو یہ حضور دی کپ میں نبود واسطہ اللہ دے بندیو صرف خیال آ جائے ہو حضور دی عزت دا حضور دی مدد کر اندر دے رب تے انہوں بھی بخش دینا اپنے دیان نہ سننی گا نہیں کیونکہ تسی لوگ آئے بیٹھے ہو یہ تے پھر جس کا عمل بے غرد ہے اس کی جزاگ کچھ ہو رہا ہے یہ تے پھر قیامت نے حضور بلا گیا کہ جناب ہار وہ رسول بلا رہے انہیں نے میرے ختم نبود تے جناب ہار سولتان نے جناب پچھے کیا کہ نہیں اسی حضور دی ختم نبود تے پہرہ دار تے پھر جلسے بچائے یہ تے پھر قیامت آ دن منظر ہی ہو رہا ہے یہ تے پتہ لگ جائے گا عمر بن لحظ قرآسان در بادشاہ سین یہ قاضی یاغ نے شباہ شریفیج لکھیا اے رزیمہ داران کارکنان ایسٹیٹ علماء ایسٹیوٹیا لگے اب آپ کھڑے اے بھترو اے عمر پتہ لگ جائے سارے دنیا نے پتہ چل جائے گا کہ لبائے کندر آ کے حضور دی عزت پہرہ دے جنمت لبودی سارے دنیا تے پہر جائے گا رب نے پیسلہ کرنا چھڑے کھڑے پہر گیا اکبال کہتا خطر تابو توارا ایمت حانس آیا رہ ممکن آتے جس مجھے اکبال کہنا خطرہ دے میں پتہ لگتا لمبے کھڑا پہتے چھڑا کھڑا دی کھڑا کھڑا سین اے دے خطرہ میں پتہ لگتا عمر بن لحظ قرآسان در بادشاہ سین بڑے جان نگل کھڑنی آسی اینڈ دن رات عبود عزت واسے نہیں کھڑے ہوئے بابا جی نے اینڈ ویلچین تے بیک کے بارہ ہزار شن نہیں کھا دے چھے میں نے جیل اینڈ نہیں کٹی ساڑھے چونتی لوگوں نے شہید اپنے کرمانیاں حضور دے نا دیا اینڈ نہیں کرمان کیتی ہیں چار لوگوں نے حویلیاں دے بیچ حضور دی آمد دے نارے دے لانے اپنے جاناں اینڈ نہیں کرمان کیتی ہیں وجہ کیے اللہ نے وہ ادا کتنی پسند دے اللہ نے وہ کتنی ادا پسند دے کہ میرے حبیب دی مدد کوئی دل تو خیال گزر جاوے اللہ نے بندیو خیال گزر امر بلیس قرآسان دا بادشاہ سے امام لکھیا کہ وہ چنگے کردار دا مالک نہیں سی ایک دن وہ اپنے لشکر دنال پہاڑی چھوٹی ہوتے چڑیا انہیں بیکیا اتنا حد نگاہ تک لشکر انہیں دل بچ خیال گزرے انہیں کسیوں دسیاں نہیں صرف خیال گزرے اللہ نے بھو اس تو ذرا دیان نال کرنا دی کھڑیاں کھول گے گل پانی پھر تجھ سارے جنگے حضور دی ختم نبوت تے گل چونکہ چنانچہ نہ لیا حضور اتنے کریمان مالکوں صرف اے ہی ادا پسند دے امر بلیس نے صرف دل بچ خیال گزرے کہ یار کاش میں آج اس لشکنوں اگلانی کاش کہ میں حضور دے زمانے بھی چوندہ کہ آپ نے اس لشکن نال حضور دی مدد کردہ صرف اتنا جملہ اتنا جملہ انہیں دل بچ خیال گزرے خیال گزرے کہ یار کاش کہ میں حضور دے زمانے میں چوندہ اس لشکن نال حضور دی مدد کردہ امام نے لکھی اور جو مر گیا نا کہ انہیں خواب بچائے انہیں کہا دس بھئی تو تو چنگی کردار دا مالک نے اسی تیرنال اللہ نے کی معاملہ کیتا انہیں کہا اللہ نے میرے دن مجھ خیال گزرے جنہ حضور دی مدد کرندہ اللہ نے انہیں اتنی قدر کیتے کہ میں نے بخش چھڑے یہی ہے پھر بات کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلقوں ہمارا ہو نہیں سکتا اگلی گالی تو انہوں میں سنانا ہے کہ مالک میں آنے پڑھ رہی سی تھے میں خود ہی میں کہا یار مالک کتنے کریمن کتنے کریمن کتنے کریمن کتنے کریمن کتنے کریمن حضور عزیفہ منجمان کہنا ہے دعا لب جاندی ایتان رسول نے پڑھے دعا لب گئے ایجنز مداران نے حضور عزت پہر دیا دعا لب کی مالکہ در حضرت ابو عیوب انساری سائی رات حضور دے پہر دیتا صبح حضور نے فرمایا ابو عزیف انساری تو سائی رات میرے خیمے دے پھلو گے پہر دیتا انہیں کہا جی حضور حضور نے فرمایا اللہم محفظ ابا عیوب ابا عیوب دے اسی طرح حضور نے فرمایا جس نے حضور عزت پہر دیتا دعا مالکہ در فرد دی اسی جنہوں نے کام کر رہے ہیں وہ پھر سانو بیاسرت نہیں چھڑ دینا سننا عزیفہ منجمان دیگل پھر گھر جا کے نچنا کہہ کتنے کچھ قسم ہوتا عزیفہ منجمان کہہ دن کہ گزوہ خندق دن ہو کے دیں بڑی ٹھانڈ سی تی میرے کوئی روٹے پانڈ محفظہ شاہبی کوئی لیسی میں صرف تیبند بننی ہوئی سی کہنے کہ میں زمین نہ لپ کی ہوئی سی حضور آیا حضور نے فرمایا کون کون کہنے کہ میں کہہ حضور عزیفہ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جا کے لشکر کفار دی جا کے خبر لے گیا ہو اللہ اکبر کہنے کہ میں کھڑا ہوئی میرے پانڈ محفظہ شاہبی کوئی تیبند بننی ہوئی سی کہنے کہ میں چل بیانہ یہ ہے مومن جب حضور کی بات آجائے حضور کی افرمان آجائے تو پھر سر چھکا دی کوئی اور بات نہ کرے عزیفہ من یمان کیا کہتے ہیں اس تو بات اسی بھی اپنے آپ نے ناس کرتے ہیں کہ یار واقعی میں حضور دی ختم نبوت پیرا دے کے تو گھاٹے دا سودا نہیں کیتا ہمیں عجل سے مچاوئے تو گھاٹے دا سودا نہیں کیتا وہ مالک کتنے کریم ہیں یہ کریم ہے وہ سرور لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں تو عالم وہ امید بارا ہے حضور نے جب مجھے کہا رہا میں چل پڑا حضور کا فرمان سنگیر مجھے تھنڈ لگ رہی تھی کہتے کہ جب میں چلا نہ تو حضور نے پچھے سے ہاتھ مبارک حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا رہا ہے یا اللہ حضور کی آگے سے بھی حفاظت فرما پچھے سے بھی حفاظت فرما دائے سے بھی حفاظت فرما بائے سے بھی حفاظت فرما مجھے سے بھی حفاظت فرما اوپر سے بھی حفاظت فرما مرانا کتنی بٹی گا لے کہ حضور نے فرما سنگیر عمل چلے ہجے حضور نے ہاتھ کھا لیتے حضور کتنے کریم انہی اس تو پھر اندازہ لڑا جنہ ذمہ داران نے میند کی تھی اور پھر سوچنے کہ یا رسیت مالکہ ماں سے کاری کچھ نہیں سکے کاری کچھ نہیں سکے اس تو اندازہ لڑا حضور نے کہا لیتا ہے لڑا کفاہ دی رشکے دی خبر لکھے حضور دی بارگاہ بچایا نہ حضور نے فرمایا عزیفہ ایدھر آ حضور نے اپنے ہوتے چادر مبارک ہوڑی ہوئی سینا پڑے اتحان نہ لطف لے کے متوجہ ہوگی مجھے سون نگا لے حضور میں جمان کہنے تو میں آیا نہ حضور دی بارگاہ دے اندر حضور نے اپنے چادر مبارک ہوڑی ہوئی سینا حضور نے فرمایا عزیفہ ادھر آجائے اس چادر اندر لیڑ جا حضور نے قرمائے عزیفہ آگے اس چادر اندر لیڑ جا پھر میں ساری رات حضور دیکھا دمائن وہ اپنے سیلن اللہ کے ستہ رہا پھر آلہ حضرت بھولے نا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نبسک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جان اس وقت سے میں ان لوگوں پہ بیغام دینا جڑے منکرین ختم نبوت نال کڑے نبترو آکھ بند ہوندی دے رہے اے صدر نوکریاں اے صدر بدماشیاں رہا جانئی ہیں قبر جو حضور صاحب سامنے کی جواب دیں گا حضور فرمان کی ہوئے میں دیو کہہ چھٹے ایسے کہ میں خاتمون نبی جینا پھر تم میرے منکرین دے حفاظت کرتا رہا ادھر آفر گال ہو رہی بان جانئی میرے اس دن جڑے لوگ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ